انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے کے میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے وہاں دیکھ بھی تو پیش کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی جس چیز کا ذکر ہونا تھا زمیر کونشنس یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے ضمیر کا لفظ قسمانی میں قرآن میں نہیں آیا لیکن قرآنی اسطلاح ہے نفس الوامہ وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شہ ہے جو بلابت کر رہی ہے دیکھو تم نے فلان شخص کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام لیکن یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی لا اخسن بیوم القیامت ولا اخسن بالنفس اللوامہ یہ نفس اللوامہ ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو معنوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے ریشنلائز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں کہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضبیر کو مطمئن کرتا ہے اب دیکھئے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائچ ہیں ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں سودا کر کے پھر گئے ہیں ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھتکات رہے ہیں لیکن ایک ایک بات سے بہت نیکی ہے سودی کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں نے مسجد میں کالین بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے ہمارے اس کے بلکل برک سے کی تصور ہے جدید تعلیم یافتہ تبقات کا تصور آپ نے بار رہا سنا ہوگا گفتو بھئی اصل لیکن یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بودے وعدہ پورا کریں اپنا فرض صحیح طور سے ادا کریں نہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کریں باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل برکس تصور آتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ تبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیر اثر یوں عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہے سبیلیں لگا رہی ہیں مختلی مزاروں میں جب غورت ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں دھمال کھیلتی ہیں وہی سیاہ کپڑے پہن کے وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ آنمگیر اورنگزیب کا اس نے ڈلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشاہ تھا ان کا دھندہ ختم تو آبد نہیں ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی وہ دریائے جمنا بالکل سات بہتا تھا یہ ایک اغلا اس سکل میں بنایا گیا تھا اب تو ذرا فاصلے پر ہیں تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کے دریا کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شیر گاتے ہوئے گزرے درکو اے نیک نامی مارا گزر ندارن گر تو نمی پسندی تقدیر خدارا درکو اے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے درکو اے نیک نامی مارا گزر ندارن یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے گر تو نمی پسندی تغییر کن کزارا اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے تو بادشاہ اس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی گانے بجانے کی حد ہے تمہیں یادت ہے تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کے ساتھ پرستی کرتے ہیں ویسے نہایت درندگی سفاکی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے کونسی چلیہ کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مذہب میں مثال بھی یا کرتا ہوں ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا اب وہاں نابینہ لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلائے ایک عجیب جانور آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے معنی تھے کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھاج کے معنی تھے وہ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بلکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستران میری کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا کسی نے دوسرا لے لیا کسی نے تیسرا لے لیا